اپنی اپنی جگہ پر برپور محنک کر کے اس سارے عمل میں ہمارا سکھاک زندہ جس کے حقیق کے بقائے چاہینات سے بہت دیگر محمد اکبری و ساکرم محمد اصر صحر تمام مپس احدان تنزینی ودعو دعان پاکسان مسلم جی کے صفاحیوں میری بہنوں میں تمام کو دل کی اتھا کریں گے سلامتے کرتا ہوں اور آپ کا بیاد مجھکور ممنوع ہوں کہ آپ نے پاکستان مسندگی کے پلیٹ شام کو سجایا تشریف رائے شایٹ روڈس پر آج کی تقریب یہ بنیادی طور پر جو اگراز و مقصد ام آؤ اے بیاد جا میں جاؤں گا اور آپ کی اور قائدہ حضروں کے دمیوں زیادہ دے رہائے دیں ہی مونا کم گا جنابی مولاد بنیادی طور پر مفصم کی گھر ہے مصمدی پاکستان کی خالق اور ورد جماعت ہے اس رہا سے ہم پاکستان کے ورد بیٹھے ہوئے ہیں بہت اس لیے یہ ہے کہ وقت کے اس دھائے میں ایک نفسران نے اپنی چار سلا ناکست کارکتگی سے پاکستان کو مجھے سے گہرے گھرے میں جب ایک جمہوری عمل کو ایک جمہوری عمل کو اپنا کر حضریں اعتماد کر کے اس کی کارکتگی سے اس کے اتحادی نہ ہوشتے جب اعتماد کر کے نہیں ہے پاکستان صلی کی پیڈیم کی پاکستان مجھے سے گھرے میں مجھے سے گھرے میں اس وقت سب سے براہ مجھے پاکستان کا یا ریاست و جانتی یا سیاسل و جانتی یہاں سیاسی ستتر سے کاملے کیوں نے رکھائی دیمے ریاست کا تردینی ریاست کا بجانے کی تردینی مجھے اس کے جو دورست نتائج جیسے بھوٹرا کر رہا ہے جو مہگائی کی صورت میں ہے وہ میرا عرام کا مقاطر نہیں ہے پاکستان کو جیسے خردی سے نجات اللہ کے فضل و کرم پہ میرے قائدین نے دلائی آج کے اس سیاسی گردان میں بھی معاشی گردان میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیڈیم کی قیادت میرے قائدین انشاءاللہ جیس سفر ہوگے یہاں ایک بڑی 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 سی لائن ہے جو میرے اور آپ کے قائد ایک تکن فاصلات یہ ہوئے ہیں ریاست ہو جانے والا وہاں پاکستان مصمدین کا برکر خموش ہو گیا پاکستان کا مصمدین مصمدین کا فرقر جب خموش ہوگا تو پاکستان کا مستقبل خودان خاصتہ خطر میں پڑے گا آج آپ کو اجاگر کرنے کا موقع ہے آج آپ کو جوہ سنانے کا موقع ہے آج آپ کو اپنی سمہ دلیو پر شخص لانے کا موقع ہے آج کے کتنی جیس پاکستان کو پیل کر رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے دفاع کے لیے کتن سے کتن احبان کا مقاملہ بھی کر رہا ہے اور جو ایک جو سباز شرکوں پہ جھوٹ کے جاہا ہے کل کی بات ہے کہ وہ سخمی ہے اس کے باوجود وہ اپنی بیانے گاڑ کر آ رہا ہے کہ مجھ پر فائرنگ روائی ہے ایسا یار کر جو جو زیریاں پاکستان سباز شریف پہ یہ اثر یہاں کر جو جنر فیسس ہے یہ اثر یہاں کر جو رانہ سناگا میں تمام دنیا کے لوگ سوشل میڈیا کے دیئے سے علاقے ہیں اور جو جو شکر ہے جس نے گولی کرائی اس کے جس بات بھی آپ نے سنے ہوئے اس کے باوجود وہ جوٹا مقاب اپنی جوٹی انا اور سیس کو بجانے کے لیے اپنے محارنڈم کرنا اپنی لیڈرچرپ کا دفاع کرنا ہم نے یہ آگا میں نہیں ہم نے جو کچھ رہاں کا نہیں دیلو جیمس ہم کا دفاع کرنا ہے اور اگر اس نے ایسی حرکت کا نیکی پوچھت کی تو اسے چھٹی کا دودھ یاد رہیں گے علاقے مدرم کرنا ہے اپنے مدرمی قنون اپنی لیڈرچرپ ایک سیاسی پر کرونے کے لاتے سے پچھلے دنوں یہ ملک کا چار سال وزیریت میں رہا سو دن پاپلر لیڈر بھی کہلاتا ہے اخلاقیات یہ علاقے کا بھی واقعہ نہیں ہے یہاں بیئے کی سیکسی میں وہ پچھلے حضر جلسہ کر کے گیا ہے اس کی مجہودگی میں اس کے ایک فرکر میں میرے قائد کی شان میں قصداخی کی میں انہیں تنبی کرنا جاتا ہوں اس کو سخت لفظوں میں کنڈنٹ کرتا ہوں جو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے انہیں واپس لے جو مریم نواز صاحبہ کے بارے نے الفاظ استعمال کیے وہ واپس لے نہیں تو کسی کی قیزت جو کوچھ رہا میں دنازم مست کے نظر کر کے تھوڑیں گے ہم غیرت مند لوگ ہیں اور سیستاکستان کے سیاسی جماعت کے سیاسی بھارت ہیں ہمارے قائدین سٹیج پہ بیٹھ کے کسی فرکر کوئی اعجاب نہیں دے کہ کسی کے سلام خلاف بکت بھی طریقے سے کسی کے نام بھی استعمال کیا جائے مگر جو اس شخص میں میں نام بھی نہیں جاؤں گا مگر میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو الفاظ استعمال کیے ہیں تمام مسلم لیگی جلونگ پہ چونی کی طرح بار کیا ہے انہیں الفاظ کو واپس لیں اور اپنی سوچ کو ٹھیک کریں آپ سیاسی ظاہرے میں آئیں سے مسلم لیگ کا مقابلہ کرنا ہے تو سیاسی ظاہرے میں آئیں سیاسی فلیٹ فرم استعمال کریں یہ بازاری بہتار بار یہ سیاسی لغو اشعہ مگنی ہے تیسری میں آج کی اس تقریب کی حوالے سے یہ اشعہ نہ جاؤں گا مت خیال کریں یہ مت خیال رکھیں کوئی شوق آباب جھوٹ بول کر الزام پرشی کر کے اوچھی اس کھنٹوں سے ملک کے نظام کو یہ رمال ملانے گا ابھی ابھی ایک خبر آئی ہے کہ کل کے واقعہ دے ایورسس احتجاجی طور پر گورنر ہافتگی گیٹ کو آگا لگا دی ہے پی ٹی آئی کے اوگر کرنے ورکروں نے میں ایمان دری سے کہتا ہوں جب سے دیکھ کر پی ٹی آئی سیاسی میں راحت ایک کر رہی ہے نہ وہ اخلاقیات کے واقع ہیں نہ وہ آئینی طور پر نہ وہ اخلاقی طور پر اس کی اپنی دھید میں جو آکیا ہو رہا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم سے پرچا کر آ دو پرچا کس پہ ہونا جائیے جن لوگوں نے سکیوٹی پروائید کر لیتی یہ زندگلیوں کی بندی ہے اور اس کی ساری کی اس کی چار سالیں ناقص کار کردی کی وجہ سے پہچانے بھی جاتے ہیں اور بیٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی بیٹھے ہوئی مسائل کہ یہ پرچا وزیراعظم پر کروا دیا جائے اگر وزیراعظم پر اس طرح پرچے ہونے ہوتے ہیں تو وزیراعظم کے پاس بھی افی ایر برد موجود ہے رانا صلی اللہ علیہ صاحب صحابی بیٹھے ہوئے ہیں پچیس لئے آنکھیں گلیتے ہیں یہ کام کرنا ہے مشکل سے مشکل وقت میں بھی ہم ریاست کے دائی ہیں ہم سیاست کو پیچھے چھوڑا مسلم دیگی ورکر کو نراز کیا لیکن ریاست بجید ریاست بجید تو سیاست ہوگی پاکستان شیطان اللہ کے فضل و کرم سے کہلے سے بھی زیادہ روشن اور اور چمتے بات دھمترہ نظر آئے گا ہم سب عہد کرتے ہیں کہ پاکستان مسلمی کے پلیس ہم ہر طرح سے ہر محضر انسان ہوگی آپ کا یہ جو چیز